پہلا بولنگ پریورتن حسن علی کو لائے گیا ہے گین بازی کے لیے کل میں لاکر اور تیس میچز میں اکھتر وکیٹ ان کی جھولی میں اب تک ہیں اور میتھون کے لیے بولنگ کر رہے ہیں جنہیں پہلے رنگ کی تلاش اور اس بار میتھون گین کے ٹھیک پیشے گئے ہلکے سے کیول گین کو کھیلا سٹروک بلکل بھی آفر نہیں کر رہے ہیں بلکہ مشفق الرحیم وہاں پر موجود ہیں مشفق الرحیم اچھا خاصا تجربہ وان فورٹی فور رنس کی ایننگز انہوں نے شلنکہ کے خلاف کھیلی تھی زبردست پاری اور اکلوں تے بلے باز بانگلہ دیش کے جنہوں نے سیکڑا ٹھوکا ہے اس ایشیا کب کے دوران بانگلہ دیش اس سمیہ بیس رن تین وکیٹ کے نقصان پر مشفق الرحیم تیار اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے بڑھیا ڈرائیو مشفق الرحیم کا کوئی موقع کسی کے پاس نہیں دندر آتی ہوئی گین بانڈری لائن کے باہر چاہرانوں کے لیے بہتنین چوکا پاری کا تیسرا چوکا بانگلہ دیش کی اسیدو اس پچھتاپ سنجے but the good thing was that he leant into it didn't try to hit it too hard found the gap because there's a clinching offside field got four fielders in the circle between point and mid off and yet just actually waiting for the ball to come under his eyes and then stroking it away for a lovely drive to my mind the shot of the game so far there haven't been too many but certainly this one will qualify یہ گین اور سپار ایسا لکھا کے جیسے کھیلنا چاہ رہے ہیں این وقت پر گیم بلنے کے نزدیک سے نکل گئی تھوڑا سا نیچے ہلکا سا کہا جا سکتا کہ اسمانے سا اچھال اس گین نے دیکھا دس رنڈ پر پہنچ گئے ہیں سترہ گینوں کا سامنا کرنے کے بعد اور اس وکٹ پر جہاں تک سوال ہے شاکیب الحسن کا جنہوں نے بانگلہ دیش کے لیے سب سے زیادہ ساتھ وکٹس لیے ہیں ابودھابی میں پانچ وکٹس انہوں نے لیے ہیں تو کہیں دماغ بھی یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ شاید اسپیرس کے لیے اور اس بار آف سٹم سے کافی باہر وٹ ملی بیٹسمن کو لیکن اچھی فیلڈنگ وہاں پر تحریف کرنی ہوگی دو رن دول کر کے پورے کیے بانگلہ دیش کے رنوں کی گتی میں اب تھوڑا سا اچھال دیکھا جا رہا ہے چھبیس تین مگت کے نوکسان پر اور اس کےbiدیوئے دیکھا کہ وہ 효�这个 معلومی ها ہے آپ کو ڈمیترین کیا جزین پر پیشنیش ترک روزاندی شمیش سرکارڈی وہ رنس چکز پیشتہ اپنی دول کرنا چیزین مگتا ہے اچھا خدا کرنا چین جزین مگتا ہے گزگونی ویڈا بگر کسی برگ روزاندر بگر کنی لی سکتیر بیر روزاندی اور ایک رن دوڑ کر کے پورا کیا نو رن یہاں پر بنا رہی ہیں نو اوور پورے ہو گئے ہیں چھبیس رن تین وکٹ کے نقصان پر اس سمائے سکور ہے بانگلہ دیش کا تو اچھے خاصے تیز گیم بازوں کا استعمال کرتا ہوا اس سمائے پاکستان سرفراز خوش ہوں گے ٹوس ہار میں کے باوجود لیکن جہاں تک بانگلہ دیش کا سوال ہے بانگلہ دیش کے بلے باز کئی بار ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید آپ جب زیادہ ٹکنیکی کوشش کریں شارٹر فورمٹ پہ چاہے ٹی ٹوینٹی ہو یا ڈی آئی ہو تو اپنے آپ دباب آپ اوڑ لیتے ہیں پریشر آپ دوسری ٹیم کا اوڑ لیتے ہیں تھوڑا بہت اس کا بھی یوگدام دکھائی دیتا ہے you know they're human after all they've seen three wickets go down for next to nothing in a crunch match obviously there will be pressure the issue is and that is the key as an international player with experience what is the difference between you and somebody else who has the same sort of technique and talent it's temperament that is temperament is judgment temperament is shot selection that is the key really to my mind एक और गिन्वाजी में परिवर्टन इस समय दसमें ओवर में नवाज को गिन्वाजी के लिए लगाये गया है बंगलादेश 26 रन 3 wicket के नुकसान पर अगर रनों की गति लगातार जारी रहे बंते रहे एक एक रन दो दो रन तो जिस तरह का प्रेशर बंगलादेश ने ओड़ा शायद वो उससे बच सकते थे लेकिन ऐसा हुआ नवाज की ये गेम और इस बार कदमों का इस्तेमाल लेक स्टम्ट से बाहर निकलती हुई गेम शुरुवाती यानिके पहले ओवर की उनकी पहली गेम है एक दबाब बनाना चाह रहे थे सर्फरास ने बाहर निकल कर क्यों है समझाने की कोशिश की नवाज को किस तरह से बोलिंग करनी है